بچوں پیارے بچوں دیکھیں آپ سے کون ملنے آیا ہے نہیں پتا چلا بھئی میں ہوں سرخ تاج والا انار جی ہاں انار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی لال کبھی پیلا اور کبھی گھٹا کبھی میٹھا بھئی اللہ میاں نے تو مجھے بہت پیارا بنایا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اپنی تاریفیں کیے جا رہا ہوں تو ساتھیوں خود ہی دیکھ لیجے میرا تعلق تو رویل فیملی سے ہے رویل فیملی سے بھئی کیونکہ میرے سر پہ تو کراؤن بھی ہے کراؤن جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی کراؤن ہوتا ہے تاج میرے سر پر اللہ میاں نے تاج رکھا ہے اچھا اچھا پریشان نہیں ہونا آپ نے میں مزاق کر رہا تھا آپ لوگوں سے جناب میرے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں صرف شکل ہی پیاری نہیں ہے میری آپ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی ہوگا یہ مہاورہ تو اکثر سنتے ہوں گے ایک انار سو بیمار جی ہاں یعنی انار تو بیمار کے ساتھ ضروری ہوتا ہے نا بھئی ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہی بارے میں کہا تھا جو شخص ایک انار کھاتا ہے اس سے چالیس دن تک شیطان خمزدہ رہتا ہے یعنی کہ شیطان کو دکھ ہو جاتا ہے بھئی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شیطان کیسے دکھ والا بن گیا تو جناب شیطان کا کام ہے پیارے پیارے بچوں کو نقصان پہنچانا وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ آپ لوگ بیمار ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں مگر میں آپ لوگوں کو ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ چاہتا ہوں جی اگر آپ مجھے کھائیں گے نا تو بیماریاں آپ کے پاس بھی نہیں آ سکیں گی اب جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جن کو جلدی بڑے ہونے کا شوق ہے ان کے لیے ایک خوش خبری ہے میرے پاس جناب میرے بارے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو انار کھلاو تاکہ وہ جلدی بڑے ہو جائیں آپ تو روز بچے ممہ سے انار ہی مانگیں گے اس لیے کہ سب کو جلدی بڑا ہونا ہے نا آپ کو پتہ ہے اگر آپ مجھے میرے دانوں کے اوپر موجود جلی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا میدہ خوب صاف ہو جائے گا اور آپ کو پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی اور آپ بہت ذہین بھی ہو جائیں گے اور پھر ہر دفعہ سکول سے پرائز بھی لیں گے بچوں انار کا ایک بہت اچھا فائدہ اور بھی بتاؤں انار کا ایک بہت پیارا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خون یعنی بلڈ کو صاف کرتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں جرمز کے ذریعے آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہیں نا میں ان کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہوں اور بالکل اپنے ساتھیوں کو بیمار نہیں ہونے دیتا اب ایک اور بات بھی سنیے انار کھانے سے بندے کو یرکان نہیں ہوتا یرکان پتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں یرکان ہوتا ہے جانڈس یعنی آپ کا لیور بچارہ بیمار ہو جاتا ہے اور جگر کی بیماری کی وجہ سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی اور بندہ کچھ بھی نہیں کھا پاتا لیکن اگر آپ انار کھائیں گے تو آپ کو جانڈس نہیں ہوگا اور اگر کبھی جانڈس ہو بھی جائے تو آپ لوگ فوراں انار کا جوس پی لینا آپ فوراں ٹھیک ہو جاؤ گے ہے نا مزے کی بات اور اب ایک اور فائدہ ہے میرا جو تھوڑے بڑے بچوں کے لیے ہے کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے یا بیمار ہونے کے بعد آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے جب بھی آپ کا دل کانپے تو آپ انار کھائیے پھر دیکھنا میرا فائدہ میں آپ کے دل کو ہرکیلیس سے بھی زیادہ سٹرانگ کر دوں گا۔ اب بچوں میں ان بچیوں کے لیے ایک فائدہ بتانے جا رہا ہوں جن کو بہت پیارا لگنے کا شوق ہے آپ سب لوگ مجھے کھایا کریں یعنی انار کھایا کریں آپ کی آواز اچھی آپ کا چہرہ پیارا اور آپ کی باڈی خوب سٹرانگ ہو جائے گی پھر آپ لوگ پیارے بھی دکھیں گے اور سٹرانگ بھی ہو جائیں گے اور ساری سپورٹ وغیرہ میں بھی شامل ہو سکیں گے دیکھا میرے کتنے فائدے ہیں ہونہ میں رویل اب میرے نننے نننے ساتھیوں کے لیے ایک فائدہ جو بہت نننے مننے ہیں اور جن کے پیٹ میں گندے گندے کیڑے گھس جاتے ہیں اور ان کو بیمار کر دیتے ہیں تو جناب جب بھی نننے ساتھیوں کے پیٹ میں کیڑا گھس جائے تو فوراں ان کو انار کھلائیے میں پیٹ کے کیڑوں کو مار بھگاتا ہوں اور آپ کا پیٹ تندرست اور صاف ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں ایک بہت موتبر حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی کافر کھا لے تو فرشتہ وہ دانہ لے جاتا ہے تاکہ وہ کھا نہ سکے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے کہ جب انار کھائیے تو پورا کھائیے یعنی سارے دانے جمع کر کے ایک بھی دانہ ضرائع نہ کریں تاکہ آپ کے پیٹ میں جنت کا دانہ بھی چلا جائے دیکھا ساتھیوں میں کتنا ذہین ہوں مجھے کتنی اچھی اچھی باتیں پتہ ہیں اب آپ بھی جلدی سے انار کھانا شروع کر دیجئے تاکہ آپ بھی میری طرح ذہین ہو جائیں اوہ ساتھیوں آپ سے باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا مجھے تو ابھی ایک ہاسپٹل پہنچنا ہے جہاں پہ میرا آپ جیسا پیارا سا دوست میرا انتظار کر رہا ہے اوکے میں چلتا ہوں اللہ حافظ